پنجاب فوڈ آتھارٹی کا غیرمیاری اشیاء خرد و نوش بنانے اور فروغ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے راولپنڈی ریجن میں مزر سہت دودھ اور مٹھائیہ تلف کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ترجمان پنجاب فوڈ آتھارٹی کے مطابق اسلام آباد ٹول پلازا پر گاڑیوں میں موجود 32,800 لیٹر دودھ کا معاینہ کیا گیا ناقص دودھ سپلائی کرنے پر دو سپلائیرز کو بھاری جرمانے کیے گئے ادھر وال چاک پر پاودر اور کیمیکل سے دودھ بنانے والا یونٹ پکلا گیا چکوال میں غیرمیاری دودھ تیار کرنے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا اٹک میں حاجی شاہ روڈ پر غیرمیاری سوئیہ بنانے والی فیکٹری انتظامیہ پر 20,000 روپے جرمانہ عید کیا گیا جبکہ راولپنڈی میں غیرمیاری مٹھائیاں بنانے والے چار بیکریوں کے خلاف بھی کاروائی عمل ملائی گئے